وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا عَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَامِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيَّتُ عَنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ارجعی الى رب کے رادیتم مردیہ فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اصلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهُ سَبْرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهُ جان کر من جملے خاصانِ میں خانا مجھے جان کر من جملے خاصانِ میں خانا مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانا مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانا مجھے جگل راہِ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں جگل راہِ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے اہلِ چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے اہلِ چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے ہر شاک پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہوں ہر شاک پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہوں میرے برادر محترم عزت ماب خطیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم ریزی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ حضیرہ شریف میرے برادر اکبر عزت ماب آلی جناب حضرت علامہ مولانا غلام علی قمر صاحب فازل بھیرہ شریف عزت ماب آلی جناب فازل محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عزیز احمد دونل صاحب عزیز مکرم عزت ماب میزبان محتشم حضرت علامہ قاری محمد زاہد صاحب مطمیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید تاؤن جملہ عزت ماب علامہ اس جامعہ کے عظیم اساتذہ اور بہت ہی عزیز طلابہ خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام آپ نے حضرت قبلہ عزیز صاحب کا مختصر مگر جامعہ خطاب ہم نے سمات کیا میں سب سے پہلے اپنے تمام برادران طریقت حضرت قبلہ قاری زاہد صاحب اساتذہ اکرام طلابہ سب سے حضرت قبلہ مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ ان کے اس وصال و انتقال پر تازیت کرتا ہوں اللہ تعالی انہیں بلند درجات عطا فرمائے ان کی تمام فیملی ان کے جملہ متوسلین ان کے تمام پیاروں کو اللہ تعالی صبر و ثبات عطا فرمائے اور ان کی عظیم خدمات کو اللہ باک شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو نقوش وہ چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالی ان نقوش کو سلامت رکھے اور آنے والے دوستوں پر جو زمانداریاں ہیں اللہ تعالی انہیں نبھانے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کروں یہ خالی جگہ اگر کاریسہ بھی اجازت ہوتا ہے آپ سامنے تشکیف یہ کوئی سمجھدار حضرات سامنے آ جائے نا مڑی مہربان مڑی مہربان اللہ اسلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مہربان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب انبیاء کے منکر مر گئے اللہ کے غدار دنیا سے سفر کر گئے تو ان کی موت پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئی ہوا غداروں کی موت پر نہ زمین کو کچھ دکھ ہوا نہ آسمان کو ان کے جانے کا احساس ہوا خس کم جہاں پا وہ مردار وجود تھے اس زمین پر بوجھ بن کر موجود تھے ان کا دنیا میں آنا نہ آنا ایک جیسا تھا تو مالک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ مر گئے تو دکھ تو ان کا ہوتا ہے جو من میں اترتے ہیں ان کا کیا دکھ موت کا ایک یہ بھی فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں جو دل میں اتر گیا وہ امر ہو گیا جو دل میں اتر گیا وہ گھر کر گیا کون کہتا ہے وہ مر گیا وہ تو ہمارے دل میں اتر گیا وہ مرتے ہیں وہ مرتے ہیں جو دل سے اترتے ہیں بس سے اور میں کا فرق ہے جو دل سے اتر گیا سمجھ لو جیتے جی مر گیا اور جو مر گیا مگر دل میں اتر گیا کون کہتا ہے وہ مر گیا اسی لئے کہتے ہیں آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا مطلب یہ ہے میری جان میری جان بن میری جان میں آ میرے من میں بس میرے دل میں رہ پھر جو مرضی آئے کہتے ہیں جو دل میں اتر گئے وہ لوگ جھوٹے ہیں جو ایسوں کو کہتے ہیں مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے جھوٹے اپنے گھر گئے اس لئے قرآن نے کہا فما بقت علیہم السماع والارد مردار مرے غدار مرے نہ زمین کو کچھ دکھ ہویا نہ آسمان رویا اب اسی آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب یار مرے جب یار مرے جو کرتے تھے پیار مرے پھر کون غم نہ کرے دو چیزیں سامنے آگئیں غدداروں کے مرنے پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے لیکن جب کوئی پیار کرنے والا قبر میں سوتا ہے زمین الگ روتی ہے آسمان اب حدیث کو ساتھ ملائیں سرکار فرماتے ہیں صرف زمین نہیں روتی آسمان نہیں روتا سارا جہان روتا ہے یہ بلکل لکھی پڑھی بات محض کیاس نہیں زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے جن راہوں پہ یار چلتا تھا وہ رستے روتے ہیں جہاں سجدے کرتا تھا سجدہ گاہ روتی ہے جن دیواروں پہ ہاتھ دھرتا تھا ایک ایک خشت روتی ہے ہر ہر دیوار روتی ہے میرے آقا نے اس کو اور کھولا فرمائے آسمان میں بندہ مومن کے لیے کچھ در ہیں آسمان میں بندہ مومن کے لیے ہر بندہ مومن کے لیے کچھ دروازے ہیں کچھ گیٹ ہیں ایک در وہ ہے جس سے اس کا رزق آتا ہے ایک در وہ ہے جس سے اس کا نیک عمل جاتا ہے جس دن یہ پردہ فرماتا ہے وہ در رویا کہ اب رزق کدھر جائے گا اور وہ دروازہ رویا کہ تُو گیا ویرہ ہے میں کدا خمو ساگر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے تُو اکیلا نہ گیا اسی لیے کہتے ہیں موت العالم موت العالم میں مرا میں اکیلا مرا سمجھے ذرا میں مرا میں میں تنہا مرا آپ مرے تنہا مرے راجہ خاجہ جٹ بٹ چودری ملک وزیر مشیر صدر وزیر اعظم مرا اکیلا مرا پر جب موت العالم موت العالم اہلِ دل نے کہا جس دن مدنی کا چوکیدار گیا محمد عربی کے دین کا پہرے دار گیا سمجھ سارا سنسار گیا تُو کہتا ہے کہ اللہ میرا یار گئے اکیلے جو آتے ہیں اکیلے رہتے ہیں ان کا دکھ اکیلے سہتے ہیں لیکن جنوں نے یہ چمن سجایا جنوں نے یہ باغ لگایا نہ دن دیکھی نہ دھوب دیکھی نہ دیکھا سایا وہ بھی تھا کسی ماں کا جایا اسے زیاؤل امت نے بھیرے پڑھایا پھر کس کس گلی پھیرایا پلٹ کے پھر یہیں آیا آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں آیا مانا کہ مجھ میں قوتِ اظہار نہیں آپ اشاروں کی زبان بھی تو اے بڑھ صاحب تُسی اگے آجاؤ جو بڑی میرے بار نہیں نہیں یہ اتفاق ہے یہ ہم سے سینیا رہے ہیں یعنی بڑے رہے ہیں لیکن ہم بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہیں آپ کی مہربان ہے حضرات کچھ غور فرمایا آپ نے جو دل میں اتر گیا وہ مر گیا جو دل میں اتر گیا وہ امر ہو گیا اور جو دل سے اتر گیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا پھر زمین اسمان سارا جہان روتا ہے کن پہ جنوں نے کی حیاء جنوں نے کی وفاء استاد تھا محمد کرمشاہ ساری عمر رہے بن کے گدا نہ دن دیکھی نہ رات جب دل چاہا سر جھکایا ہو گئی ملاقات ہر بندہ موسم کا رخ دیکھتا ہے تو اسی بھی صورے نکلے ہونے ہوتے ہیں کہ تے بارش ہی نہ ہو جائے موٹر سیکل سی لے پی آپ کو بڑا پیار ہے لیکن پھر بھی موسم کا انتظار ہے لیکن کچھ لوگ دیوانے ہوتے ہیں مستانے ہوتے ہیں وہ موسم کا روخ نہیں دیکھتے بلکہ موسم کا گریبان پکا لیتے ہیں مقدر کو وہیں پہ جکا لیتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا دن ہے یا رات ہے میں یہ دیکھوں گا سامنے کس کی ذات ہے انہیں کے لیے کہنے والا کہ گیا وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر کرنا ہے جو سر محرکہ عزیز تو تو سن لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کرسیوں پہ بھی نظر رکھیں ذرا میری بھی خبر رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بزرگ کے پاس کچھ بیٹھے تھے بسم اللہ اچھا خطیب علیہ السلام آگئے بس تھوڑا سا کسی کو کہتا ہے نا بس ایک منٹر ٹرین لیٹ ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ بزرگ بیٹھے تھے تو ایک صاحب معاف کرنا اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضور کی حدیث ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک خاتون تھی وہ حضور کی خدمت کرتی تھی حضور کی رشتے داروں میں قریب میں تھی تھی تو حضور کی وہ بال مبارک دیکھ رہی تھی تو بات کرنے لگیں تو ہاتھ اٹھا لیا لطیف میرے محبوب کی بات ہے ذرا مسکرا کے سنے اور میں بھی خوشک ہو کے مسکرا دیا ہوں حضور کی خادمہ بھی تھی رشتے دار خاتون تھی حضور کے بال مبارک دیکھ رہی تھی اور حضور لطف لے رہے تھے بھی چلو مفت میں خدمت ہو رہی ہے تو بی بی نے بات جو شروع کی تو آنکھ بھی ادھر کر لیا آ تبھی سرکار نے فرمایا اے تُساں اے آکھ تے ہاتھ نالگال کر رہے ہو یا مو نال بی بی آ کیا دور مو نال فرمایا پھر ہاتھ اٹھے ہی رکھو جتے ہیں اے ایسی آکھ بھی اٹھے ہی تے تُسی بھی کرم فرماو اے میرے بات محمد علی طاہر صاحب نے ہی آنا جائے معاف کرنا بات آگئی ہے ادھر قریب ہے پھالیا شریف تو وہاں ایک بہت بڑے خطیب اللہ نے پیدا کیے تھے نام تا حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب اور سید بھی اور قد قامت ویسے بڑی علم بھی بڑا بندہ بھی بڑا اور جو بندے جب خدا غوثن دیتا ہے تو نزاکتیں آ جاتی ہیں اوہ شاہ صاحب کرنے لگے تقریر آگئے تھے بندی باودین والے اور تقریر انہوں نے بلکل یہی نظارہ کہ سامنے سڑک اور اوپر بس بے دھڑک اوہ جھیڑے ویلے بھی بس آوے تے اوہ نامراد ڈریور ہارن وجاوے تے راجہ خاجہ چودری سے رچاوے تے شاہ صاحب انہوں یہ جو بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے نا ہم تو خیر پتھرنوا لوگ ہیں نازخ مزاج لوگ آنکھ بھی پھر جائے تو انہیں تُو سانتے پورا سیری چوک لیندے ہو تُو سی سمجھ دو کہ خربوزیں پھک کے بیچ رہے ہیں دارہ تکبیر دارہ رسالت سیدی مرشدی آگئی جان آگئی جان شکنجی اندر جی میں ویلنے دیوے چگنہ اَلْرَوْنُوا شاہ صاحب کی اُو جیڑے وے لے بس آوے تے مجمع سے رچاوے شاہ صاحب آکھیں انہیں اندر میں کی علاج کرتا ڈاڑھے لوگ نے گوندل جو ہوئے یہ غلطی سے مستاد بھی گوندل ہے نا اللہ تعالی تو شاہ صاحب نے کہا میں کیا کروں میری بات ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے شاہ صاحب نے پھر بایاں ٹکایا انہوں نے بس نہیں آ رہی تھی انہا کیا منڈی آلے او بس آگئی منڈی آلے ہاں سیر چکیا بس کونی سی تھوڑی دیر گزری پھر شاہ صاحب آکیا او بس آگئی انہاں پھر وے کھیاتے تریجی واری آکیا انہاں پھر سر تھلے رکھیا انہاں کہوں ٹھیک اے آن جانا لیا آندہ نین ہے کہتے میری گل کی تھی ہوائج تحلیل نہ کریں بڑی دور سے آیا ہوں تمہاری خاتے دل کے ارمان بھی لایا ہوں تمہاری خاتے تو میں ارز کر رہا تھا کہ کن پہ زمین روتی ہے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے مرنے پہ زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے بلکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جہاں سر درتا ہے وہ سجدگاہ روتی ہے جس چار پائی پہ پہلو رکھتا ہے وہ چار پائی روتی ہے نتیجہ کیا نکلا ہر چیز روتی ہے جدھر سے گزرا جدھر سے آیا جہاں پہرا جس جگہ پہ اس نے پاؤں دھرا ہر چیز روتی ہے حد تو یہ ہے دریا سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں اگر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے بچے روئیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رو رہے ہیں ہمارا میز بان گیا استاد تھا مہربان گیا لوٹ کے من کا جہان گیا وہ ہم سب کا قدردان گیا یہ روئیں سمجھ میں آتی بچے روئیں اب با گیا اگر ساتھی روئیں ہمارا یار گیا لیکن سمندر کی مچھلیاں کہاں یہ دار کہاں مچھلیوں کا گھر رو رہا ہے سارا نگار حضور فرمائیے یہ مچھلیاں کی روئیں یہ چیوٹیاں حضور ہے نا حدیث کہ یہ دعا جو کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں میرے دین کے نوکر کے لیے زمین پہ رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں بھی دعا کرتی ہیں یہ بھی اللہ کے آگے صدا کرتی ہیں مولا اسے قائم رکھ مولا اسے سلامت رکھ اس حدیث کے اوپر محدثین کہتے ہیں کہ چیوٹیوں کا کیا رشتہ تھا اس فقیر سے مچھلیوں کا کیا رشتہ تھا اس روشن ضمیر سے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کا کیا رشتہ تھا کیا بندھن کیا لگن تھی اس فقیر سے جواب آیا کہ جب یہ نیکی کماتا تھا اللہ ان کے صدقے بارش کے کترے برساتا تھا بارش سے ہر کوئی فیدہ سبزہ رویا تُو کیوں رویا اس نے کہا اس کی آنکھ سے آنسو برستے تھے ہم بھی بندوں کے لئے ترستے تھے اس کی وجہ سے اللہ کے بادل مچھلی تُو کیوں روئی اس نے کہا اگر یہ آنسو نہ بہاتا پچھلے پہر اٹھ کے یہ ان قرآن حدیث پڑھنے والوں کو نہ جگاتا پورا علاقہ گندم کے ایک ایک دانے کو ترس کے مرجد تُو سمجھتا ہے یوریا کا کمال ہے خاد کا کمال ہے حالانکہ جس کا کمال ہے اس کا نام ربِ ذوالجلال ہے اور ربِ ذوالجلال کرم فرماتا ہے پر بیچ میں کوئی نہ کوئی سبب حضرت ابراہیم بن ادھم ایک دن چھوڑ کے شاہی کر کے اپنے نفس کی تباہی آسا ہاتھ میں اٹھایا شاہ گدا بن کے آیا سمجھائی شاہ شہزادگی چھوڑی شاہی تخت کو چھوڑا بخت کو چھوڑا نفس کا سیر کو مروڑا اور نکلے گھر سے آئے ایک مسجد سے مسجد میں چھوٹا تھا مدرسہ تھا مدرسے کا شام کا وقت تھا بچوں کے کھیلنے کا ٹائم اسحر مغرب کے بعد یہ جو طالبِ علم ہوتے ہیں یہ بے صد کھیلتے ہیں پھر چاہے ماما آئے چاہے چاہا 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 چاہے تایا یہ انہوں کوئی پتہ نہیں کون آیا اے اونا مرگیاں دی طرح نہیں جنہ دی دربے چو جان چھوٹی ہے میں صویرے چار ترہے وجہ تو جو استادہ کرم فرمایا تے کاری صاحب نے الگ کرم فرمایا استاد آیا تے انہیں اثر کے وقت ان کی جان چھوٹی بھاگے باہر اب وہ لگے کھیلنے کوئی گیند کھیلے کوئی ہاکی کھیلے اب ادھر سے حضرت ابراہیم بن ادم اللہ بڑا بندہ بنائے تو بڑی نظر بھی عطا فرمائے اللہ کہیں کمینوں کو بڑا نہ بنائے جو ہوتے ہیں نا کمینیں چاہے بن جائیں گورنر چاہے وہ وہ کچھ ان کے تنگ ہوتے ہیں سینے ایک طرف ابراہیم بن ادم وقت کا شہنشاہ ایک طرف اس علاقے کا کوئی رات آیا اب رات تھا گھوڑے پہ ابراہیم ادم تھے پیدا شاہ گدا بنا ہوا ہے گدا میرے اللہ کی شان ہے شاہ بنا ہوا شاہ گدا بنا ہوا اب وہ جو گھوڑے پہ رات آیا اس نے طالب علموں کے پاس آکے گھوڑے کو روکا مگر ایک بھی طالب علم نے سر نہیں چایا میں نے بتایا نا یہ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے کھیل جدا بس انہوں ویکھے صرف خدا کیوں جی جڑے استاد انہوں پتہ ہیں اللہ اکبر اس وقت یہ بادشاہ ہوتے ہیں اسر مغرب کے درمیان کیا تھی پیا حال زہیر اساں یوں عشق دے ملک دے میر اساں اساں رہن دوں اوکھے پا اساں تاں رہن دوں مخفی پوش دے وچ اساں اوکھے تین دوں ہوش دے وچ آونیوں جے کر جوش دے وچ ڈیندے ارش دیں چھتوں چیر اساں کیا تھی پیا حال زہیر اساں یہ شکر تو انہوں سمجھ نہیں آئی زہد صاحب نو آگے کیونکہ یہ نہ اروار ہے نہ پار ہے یہ بھی چکار ہیں اے الحمدللہ یہ ہمارا پول ہے اور پول کا کام کیا ہوتا ہے اللہ سلامت رکھیں یہ ہمارا پول ہے اور پول نو مضبوط ہونا چاہید ہے مضبوط کروگے یا کمزور ہاں مضبوط کریں گے کیونکہ یہ پول ہے نا اور یہ بھیرے والے ٹھیکے داروں نے بنایا ہے ٹھیکے دار ترکڑے ہون تے پول ہل دے ہی نہیں سبحان اللہ وہ گلی میں نے گھل گئی ماشاءاللہ میں نے جان کے پوچھا ہے دماغ حاضر ہے کے غیر حاضر تجھے محتمی غیر حاضر تو بے تو گئے کام تھے طلبہ کھیل رہے تھے چودری صاحب وہ جو آئے روکا کھوڑا اور کسی بھی طالب علم نے وہ اتریچی نگاہ بھی نہ ڈالی پروٹو کول کی ماری ہوئی قوم جی یعنی پروٹو کول کی بیماری مرض اس نے ویکھا میں نے کسی سر چایا نہ گاہ پایا اُتھے ہی غصے وے چلال پیلا نیچے اُترا اونچے ایک گھوڑے سے اور وہ جو مہمان رسول اللہ کی الفرید ٹاؤن کی سڑک پہ کھیل رہے ہیں اس نے ایسے بڑا سارا ہاتھ اٹھایا ایک سمجھدار طالب علم کی گردن تک ہاتھ آیا لگتا تو گردن چھڑک جاتی اُدھر عبراہیم بن ادھم برکوش ایسے شہبادی ہاتھ اٹھایا ہاتھ کو طالب علم تک پہنچنے نہ دیا یہاں ہاتھ شاہی ڈالا وہیں پہ سنبھالا سنبھال کے فرمایا ہوش میں آ کس کو مار رہا ہے کہا چل فقیر پیچھے ہٹ جہاں سے آیا اُدھر پلٹ تو بیچ میں مداخلت نہ کر پیچھے ہٹ فقیر نے ایک ہی ہاتھ ڈالا فاروقی وہیں سنبھال لیا ہیلنے بھی نہ دیا وہ دیسی گھی کھانے والا ہیلی نہیں سکا خالص دودھ پینے والا ہیلی نہیں سکا اس نے کہا یہ آہنی ہاتھ یہ فولہ دی پنجا ہے کس کا ہے تو فقیر بھکا لیکن ہاتھ میں بڑی پاور ہے وہیں روب کے ہاتھ فرمایا کیوں مار رہا ہے اس نے کہا پیچھے ہٹ تو میں ان کو سال میں اتنی بوریاں گندم دیتا ہوں میری گندم پہ یہ پلتے ہیں ان کا فرض ہے میرا ان کے ذمہ کردہ ہے میں جب آؤں یہ میری تکریم کریں میری عزت کریں میرا اکرام کریں ابراہیم بن آدم کی اٹھی نظر فرمایا اوہ بے خبر تجھے کس بے وقوف نے کہا تم ذمہ دار ان کو بالتے ہو اے تو اندھا ہے من کا گندہ ہے تیرے اندر گندگی کا پلندہ ہے تیس لیے تیرا گندہ دھندہ ہے اس سے پوچھ حقیقت جو رب کا شکر ہے تاڑے ہوتے اثر ہوئے اب بات بلکل ہم منزل پہ آگئے ہیں ان سے پوچھ جو رب کا بندہ ہے یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ پالتا ان کو تمہارا چندہ ہے اے تو صندوقری نوے کی اے بے وقوف یہ سباب ہے اصل میں دینے والا رب ہے تجھے کس بے وقوف نے کہا چندے پہ پلتے ہیں یہ میخانے کسی اور کی نگاہ سے چلتے ہیں بھائی زاہد غمی نہ ہو کہ گریزاں ہیں چند پہ مانے غمی نہ ہو کہ گریزاں ہیں چند پہ مانے نگاہِ یار سلامت ہزار میں خانے ہائے 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 میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں اور راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہے فقیر ابراہیم بن ادھم نے کہا تُو انتھا ہے تُو کہتا ہے تیرا چندہ ہی نے پالتا ہے تیری گندم سے یہ پلتے ہیں فرما تجھے خبر ہی کوئی نہیں یہ میں خانے کے سساکی کی نگاہ سے چلتے ہیں عالم نشود میں ویران عالم نشود ویران تام اے قدابا دستا عالم نشود ویران تام اے قدابا دستا وہ جب میں پہلے آیا تھا نا تو صندوقری بھی یہی تھی مسید نکڑی سی تھی اور کمرے بھی ادھر تھے نہ کوئی آنا نہ جانا عجیب تھا وہ زمانہ لیکن آج تو میرے توتے اڑ گئے حالانکہ میں لہور سے آیا ہوں نہیں سمجھ جائی ارش منور بھانگا ملیاں سنیا شہر لہور لہور والے آ کے یہاں اس پینڈ کو دیکھ کے دنگ ہیں یہ بھی تو کسی ہاں کسی سائن کے رنگ ہیں اس لیے ابراہیم بین ادھم نے کہا یہ غلط فہمی تکا دماغ سے نکال اور تُو کہتا ہے یہ کیونکہ میری گندوں پہ پلتے ہیں تو مجھے پروٹو کول دیں ابراہیم بین ادھم نے کہا اب سچ سون موتی ہیں چون اور سمجھ میں آئے سار کو دھون اس نے کہا فرمائیے فقیر جی فقیر نے کہا کہ یہ جو تجھے کھیلتے ہوئے دیوانے نکڑے نکڑے بچے سچے سچے بے خود رفتہ آشفتہ سار یہ جو کھیلتے تجھے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں پڑھیں گے اگر یہ نہیں پڑھیں گے اس مالک کا کلام صبح و صویرے اجڑکا جائیں گے چودریوں کے ڈیرے رحمت بھول کے نہیں پائے گی پھیرے آنکھ والوں سے سن جس دن پھر کہہ رہا ہوں جس دن ان دیوانوں نے رات کے پچھلے پہر جب آتی ہے رحمت کی لہر تم سوتے ہو یہ جاگتے ہیں تمہاری آنکھ سوتی ہے ان کی آنکھ روتی ہے میرا مہرے علی سے کہتا ہے سون کی کالی راتوں میں جب پوندہ باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نید میں سوتا ہے بی رہا ہماری روتی ہے جگ سکھ کی نید میں سوتا ہے بی رہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا جین پیا تیری یاد ہے من کا حضرت پیر مہرے علی شاہ دروازہ حجرے کا کرتے تھے بند یہ مدینے والے کا لالے ارجمند بلکل تنہائی دور ساری خدایی کواڑ بند فرماتے پھر رو رو کے دیواروں سے موں لگاتے کبھی آتے کبھی جاتے نعرہ یہ لگاتے رات ہنیری گھومن گھیری رات ہنیری گھومن گھیری دریات تھا تھا مارے او کی جانن سار اساری جیڑے رین کنارے او کی جانن کبھی تو آؤ کبھی تو دیکھو کبھی تو بیٹھو کبھی تو سوچو کبھی تو آؤ کبھی تو آؤ کبھی تو دیکھو کبھی تو بیٹھو کبھی تو سوچو تمہاری بستی میں ہم فقیروں کا حال کیوں سوگوار سا ہے سائیں ابراہیم بن ادھم بولا اور بڑا عجیب راز کھولا کہا جس دن ان کے ہونٹوں پہ قرآن حدیث کا ترانہ نہ آیا اس دن یہ زمین کی کوک ایک ایک تیلے کو ترسے گی بارش کبھی نہ برسے گی اس لیے شکر کاریے چپکے چپکے آتے ہیں اوٹھ کے پچھلا پہر رات کا ان کا وقت ہوتا ہے قرآن کی قرآن کا تو کھرانے مارتا ہے ان کا وقت ہوتا ہے ملاقات کا حضرت پیر وارس شاہ کہتے ہیں ادھی رات جان لوگ ارام کردے ادھی رات جان لوگ ارام کردے اسی اٹھ کے کار کمام نیاں ہاں ہائے ہائے ایک آلے جالیاں نو کی پتا ہے یونیورسٹی آلے نو کی پتا ہے تین وجہ جڑے ملے کاری صاحب تے نوری صاحب دروازہ کھڑ کھاندے سبحانہ جڑے مار کھائے نو مسکراندے نو جڑے انجی اٹھ وجہ کرم انہوں کی اندازہ حضور تین بجے خضب کا وقت ہوتا ہے نید کا میری عمر ہو گئی ہے جاگتے جاگتے صحیح گل میں اگلے دن حضور سوچ رہا تھا کہ میرے حضور زیاؤل امت کوئی جوہری اور نباز تھے انہوں نے جیڑے بندے نو جیس کم لایا آج تک پیچھے نہیں آیا میں نے جب استادوں کو دیکھا کہ یہ پڑھاتے ہیں کتنے لوگ پڑھ پڑھ کے سارے لوگ پڑھانا بڑا کام ہے نبیوں والا کام ہے ایک مرتبہ مجھے بھی تقریریں کر کر کے تھک گیا تھک تھک کے آک گیا میں نے کہا میں بھی یہ شاہو کی پالوں میں بھی بھیرے میں بیٹھ کے کم از کم اور نہیں تو یہ ایک تو لگ جائے گا ہنکہ یہ بھی بھی بھیرے میں استاد ہیں اگرچہ کچھی ساری بنیاد ہیں میں پہنچا تو اس وقت الکمر ہسٹل جو تھا وہ خیر آخری اس میں تھا تو میں نے گیا آپ نے اپنے اس پیارے انداز میں یہاں ہاتھ ٹکایا پھر فرمایا کی میں آیا میں نے سارا کیسا سنایا اور میں نے بڑی لمبی تمہید پوری تقریر کی طرح انہاں ایک کو لفظ کہکے اڑا دیا مجھے فرمایا تو پڑھانے شڑھانے مکاہ تو جڑے کام نوے جا میں آکے چلو جی سبحان اللہ مجھے فرمانے لگے مجھے فرمانے لگے ہر بندے نو اللہ تعالیٰ کسے کام واسطے بناندہ ہے تو جنو جنو جس کام واسطے بناندہ ہے انہوں انہوں اس کام تے لاندہ ہے تو پیدا ہوئے ہیں جنو کام واسطے ہوئی کارا ہی دے او دے پیر ندھار تو اس تعدان دی خام خاد ہونا کارا تو اسی اپنا روٹ پہ پاؤں دھار جس کے لیے تو بنا ہے وہ دن اور آج کا دن ہائے ہائے ہون زائد سب تسی سمجھنا ہے وہ کہنے والے نے کہا کہ اکھ آتری وچ اکھ آتری وچ کوئی آسیں دا اجھا اٹھ کے کاک آکھ نہیں لگ دی اکھ آتری وچ کوئی آسیں دا اجھا اٹھ کے کاک آکھ نہیں لگ دی جینڈین دا زہر زہر جگاریں دا لٹھے زائے کا چاک آکھ نہیں لگ دی جینڈین دا زہر جگاریں دا لٹھے زائے کا چاک آکھ نہیں لگ دی جینڈین دی ارشد لگی آکھ آکھ مولانا عبید اللہ صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ تُو منڈی بہاودین جا تے ہوکا گلی گلی میں سنا بیچ میں مولانا نے بھی تھوڑا سا اپنے سٹیریں کو بدلایا پھر یار نے جھیڑے کم لایا شام ہوئی تے اُتھے ہی آیا نہیں سمجھا ہے آیا کی نہیں آیا 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 جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی اللہ اکبر یہ منزل ہے کیا اس بندے کو اللہ نے میزبان بنایا کن کا ذکر میں کر رہا ہوں جین کا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں کہ میں تُو اندھا ہے جیس دن یہ لد گئے انہوں نے ہونٹوں کو سی لیا پھر تُو بھی جی لیا ان کے ہونٹ کھلتے رہیں گے پھول چمن میں کھلتے ہیں آیا 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 ان کے ہونٹ کھلتے رہیں گے پھول چمنیں ہستی میں کھلتے رہیں گے اس لیے تُو یہ دماغ سے غبار کر ساف اللہ گناہ کرے تیرے معاف ان کو یہ کبھی نہ کہا کر کہ تم میری وجہ سے پلتے ہو آج سے لکھ لے یہ پورا علاقہ ان کی وجہ سے پلتا ہے یہ سارا کار کھانا ان کے سبب سے چلتا ہے مدینے والے کا فرمان ہماری جان ان پہ قربان مدینے والے نے بولا حل ترزا کھونا اللہ بے غعفائکم فرمایا جو تمہیں روٹی ملتی ہے یہ انہی کمزور لوگوں کا جن کا صدقہ بندہ کھائے ان کے گیت گائے پر سلامت ان کے سائے جو اببہ بن کے ان کو کھلائے مولانا عبداللہ صاحب کو رب نے ان بچوں کا نبی کے مہمانوں کا نبی کے نامی فرزندوں کا میزبان بنایا استاد بنایا اس جامعہ کی بنیاد بنایا اور میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ کچھ لوگوں کو منتخب فرماتا ہے جیسے میں نے اشارہ کیا کہ یہ نکمہ آدمی جو بیٹھا ہے میں ہندھ سندھ پھیرا کبھی میں قدے سے گزرے کبھی ہم حرم سے گزرے تیرے پاس آتے آتے کس پیچوں خم سے گزرے اللہ اللہ میں مشرق میں بھی گیا ہوں گیا نہیں آنا جانا لگا رہتا ہے آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ اکبر لیکن یہ بات بالکل آیاں بیاں ہے حضور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہِ بیٹھے تھے ایک وقت وہ تھا کہ تین تین دن خود بکے رہتے پیر صاحب ایک وقت وہ آیا کہ تین تین لاکھ آدمی ساتھ ساتھ کھانے علاؤ الدین خلجی کے دیوان خاش میں وہ کھانا نہیں پکتا جو میرے نظام کے تعام خلجی شہنشاہ ترستے ہیں بادل سارے فقیروں پہ بھرستے ہیں حضور نظام پاک بیٹھے تھے جو مرید تھے مرید آئے ملنے کے لیے کہ اور سہور آئے فرید پاک کا نظام صحیح کو بھی ملیں گے تو چلے نہ کچھ منڈی سے کچھ اچھانا لوگ سے کچھ منڈی والے چاوک سے کچھ بے ذاوک کچھ ذاوک سے ایسے ایک گلوی قدرتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کرے خطیب بے ذاوک نہ ہو تو اسی آمین نہیں آکھنے آکھنے اللہ کرے خطیب بے ذاوک نہ ہو اور خطیب بے ذاوک نہ ہو تو دوسری دعا یہ بھی اللہ کرے سننے والے بھی انہ دے موتیں بارہ نہ وجہ رہے ہیں یہ ان میں بھی کچھ اللہ کرے ذاوک ہو حضور پیر نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خطیب بے ذاوک ہو تو عذاب ہے سننے والے بے ذاوک ہو تو خانہ ہی خرام پر آئے ہیں آئی تھے دویں چھئی مہر لگ گئی ہے ورنہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو رہے ہیں تو سا میں پتھر ہی چوک لینے زیادہ کسانوں کی آکھیں آئی ہیں نہیں تسی بازاؤک ہے سارا قصور ہمارا ہے حضور نظام پاک عرص ہو رہا ہے مرید چلے کہاں کہاں سے اور جو بھی مرید آیا کوچھ نہ کوچھ ہاتھ میں توفہ ضرور لایا اور رستے میں جو محمد محمدی آغاؤسیہ والا مدرسہ آیا یہاں سے بھی ایک چشتی بچے کو شوق چُرایا کہ چھٹیاں تو ویسے بھی بٹ سہب نے دے دیا ہیں کیوں نہ بھیرے پھیرا پاک بھئی کوئی کوئی سواریاں بھی مفتہ ہیں رستے میں کھانا شانا بھی یہ کھلائیں گے ہم آرام سے جائیں گے آرام سے آئیں گے وہ جو جب نکلا نا طالب علم تو جس کے ہاتھ میں دیکھے کسی کے ہاتھ میں گندم کسی کے ہاتھ میں جو کسی کے ہاتھ میں گھی کسی کے ہاتھ میں جوار باجرہ انہیں اکھلائیں موک گیا ماجرہ میرا تو ہاتھ ہی خالی ہے بڑی شرمندگی ہوگی بھئی سارے کچھ نہ کچھ دیں گے ہم ہاتھ نیچے دھریں گے لوگ کیا کہیں گے طالب علم ماشاءاللہ یہ ادھر ٹھیک چلے نہ چلے مغاز ادھر بڑا چلتا ہے فوراں اس کے دماغ نے اسے سمجھایا تو خالی ہاتھ نہ جا وہ ایک کاغذ پڑا تھا اٹھایا مٹی پہ ہاتھ ٹکایا اٹھا کے مٹی کی چھے چھٹکیوں کو کاغذ میں بند فرمایا اس نے کہا چلو گندم پاک نہ سہی خاک پاک ہی سہی مٹی اٹھائی اور اس میں چھپائی شبز آگئی ساری خدائی ہر کسی نے گندم والے نے گندم کی گھٹڑی پکڑائی آواز آئی اقبال اقبال حضور نظام کے خادم کا نام تھا سپیش اللانگری صاحب اقبال یہ چودری کی گھٹڑی سنبھا لی اوہ دوسرا بٹ صاحب جاٹ صاحب جو آوے اقبال اٹھاوے لنگر پچھاوے ان سٹو ڈینٹ صاحب خاری صاحب دا سپیش ہل سکتو انہیں اے ویکھ رہے موقع آوے موقع تب آیا جب چار مریدوں نے کٹھا نظر آنا جو پیش فرمایا اس نے بھی پڑ بسم اللہ ہاتھ وچ تو انہیں چکر سمجھ آیا ظاہر ہے آپ کو نہیں آئے گا کس کو آئے گا ہاتھ جو اندر فرمایا آپ اب اس نے سمجھا اب محفوظ ہے کیونکہ جہاں اتنی بڑی گھٹڑیاں یہ پڑی کون دیکھے گا آئے آئے جہاں اتنی بڑی گھٹڑیاں وہاں تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری محفل کون دیکھے گا تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری محفل کون دیکھے گا تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے میلا کون دیکھیں گے ہائے ہائے اس نے کہا ہون میں محفوظ ہاں عزت بھی باچ گئی اور ہمارا نام بھی آ گیا ہم بھی دینے والوں میں سوالاللہ سیر بھی اچھا ہوا اور اس نے کہا ہم بھی دینے والوں میں کامل ہیں سڑھا ہاتھ بھی اتھے لیکن اس کو پتا تب چلا جب شہبازی ہاتھ حضور نظام کا ادھر تک رہے تھے آنکھوں میں آنسوں تھے دینے والوں پت کی طرح وہ سمجھا تھا نظر سے بے خبر لیکن ایسے ہاتھ جو میرے نظام نے پڑھایا یہاں نہیں یہاں نہیں سیدھا یہاں آیا یہاں ہاتھ آیا کھینچ کے ہاتھ سینے سے لگایا اوپر والی چادر میں چھپایا چھپا کے آواز لگا اقبال اقبال دوڑا ہوا آیا اب میرے طالب علم بھائی کے پسینے جھوٹے نکلنے لگی آہ ہو گیا تب آہ پردہ پھٹ گیا یہ کیا ہو گیا میں نے کچھ سوچا معاملہ پلٹ گیا لیکن روتی ہوئی آنکھ میرے نظام کی ہاتھ کھلوایا پڑی کو اٹھایا چادر کے نیچے چھپایا بلال اقبال کو کہا اے سے چھپا اسے لے جا میرے سرہنے کے نیچے رب اوہ سینے یہ کیا شائع ہے یہ کوئی اکسیر ہے یہ کیمیا ہے آخر اس پڑی میں کیا ہے فرمائے تو نہیں جانتا اس میں ہماری جان ہے نظام کی بخشش کا سامان ہے نظام کی بخشش کا سامان ہے نظام کی بخشش کا سامان ہے عام مہمان نہیں یہ میرے محمد کا مہمان ہے ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان ترے تکبیر ترے رسال ترے حدیر ترے حدیر پڑی تھی مٹی کی پڑی تھی خاک کی پر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشاں دیکھ لوگوں کے لئے پڑی خاک لیکن نظام کی کوئی نظر سے دیکھا ہے قریب فرمایا اوہ وڈے وڈے چودری پنجھا مربعہ لے اتھے اوہ اوہ چھے ملاندہ مالک اوہ اتھے تے تکے تے سائیں اوہ غریب نے تالے بلندے سیرتے ہاتھ رکھے رکھ کے سینے نال لاوے نالے رووے نالے رواوے اور کہے بہت دیر کر دی مہربع آتے آتے فرمایا آیا کرو کرم فرمایا کرو روٹی ہمارے لنگر میں کھایا کرو پڑھ کے مدرسے میں آیا کرو کرم فرمایا کرو اب یہ جو طالب علم جو نہ تین میں نہ تیرہ میں وی وی آئی پروٹوکول ہے نہیں سمجھا رہی اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے طالب علم کے جتنے بچے بیٹھے ہو میرے اسا تضا بیٹھے ہو میرے حضور دیا علمت کی روحانی اولاد لکھ رکھو اپنے دل پہ کہ تم عام نہیں خاص پر تم آتے ہو کسی کسی کو راس پر اس محمد عبید اللہ کو لاکھ سلام جو رہتا رہا تمہارے پاس لیکن بندہ تھا خاص آئی صدا ہون پچھے واپس آ ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربے کے اٹھ پردیس یا چھڑ پردیس لوٹ کے آجا اپنے دیس وہ پردیس چھوڑ گیا ہم سے مو موڑ گیا یہ عرضی رشتے توڑ گیا وہاں دھرسائیں کی طرف مک اور یہ صدا کتنی عجب ہے یہ کسی کسی کو دیتا رب ہے فدخولی فی عبادی یہ روتے ہیں منڈی والے لوگ ہم سے دور ہم سے دور چلے گئے ہمیں چھوڑ گئے قرآن کہتا ہے دور بھی رو لیکن ان سے پوچھ جو گئے ہیں فدخولی فی عبادی ان کو کہا تو نہ رو آ ذرا اکھ کھول پھر بول ملا مانگے مدنی ڈھول زیاہ الامت بھی کھول یہ قرآنی اشارہ ہے متا سمجھو مہد بات ہے آ تجھے مہین و دینج میری ملاؤں آ تجھے پیر سیال دکھاؤں فدخولی سی عبادی بلال نے آخری وقت یہ رات کھولا تھا جب بیوی نے پکڑا تھا ہم رول گئے ہم اجڑ گئے واہ حزنا لوٹ گئے بلال نے ہاتھ جھٹک کے کہا بیوی کا کہا تم رول گئے اصل میں تم بھول گئے تمہیں پتہ نہیں گیٹ مدنی سے ملنے کے کھول گئے بیوی کو کہا جھلیے رو نہیں حق انہاں مرن دے بات تے آوے کی چاس انہاں آکھیں موت بھی چاس دیں دیئے فرمایا جنے میں چاس ہوئے انہوں چاس دیں دیئے جنہ دے رابتیں ہونے انہوں چاس ہوگی میں فرمایا بس آنکھ بند کریں گے ازرائیل سینے پہ ہاتھ ٹکائے گا ادھر یار کی حویلی کا دروازہ کھل جائے گا ادھر مل جائے گا نور سے نور آگے آئیں گے حضور ہوگی مدنی کی دید لوگ چالیس میں کریں گے ہماری ہوگی عید غلام فریدہ لک عید منیساں جنا مچھڑے ملسن مائی اللہ پاک میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے کیونکہ میں نے یہاں بھی حاضری دینی تھی آگے حضور زیاء الامت کا جامعہ ہے یہ بھی عجب سے معاملہ ہے ادھر بھی اور ادھر بھی جدھر جاتی ہے نظر بھی ہر طرف حسن یار ہے الہی حشر تک آستان یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ ہوں 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 موسیقی